اگلی حدیث حدیث مقلوب لغوی انتبار سے مقلوب قلب کا اسم مفہول ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا رخ تبدیل کرنا یعنی مقلوب اس چیز کو کہتے ہیں جس کا رخ تبدیل کیا گیا ہو استلاحی مفہوم میں مقلوب ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس کی ساند یا مطن میں سے ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے تبدیل کر دیا گیا ہو یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ الفاظ جہاں وہ شفل ہو گئے دو الفاظ کو آگے پیچھے کر کے یا ایک کی جگہ دوسرا لفظ استعمال کر کے ایسا کیا جا سکتا ہے مقلوب حدیث کی اقسام دو بڑی اقسام ہیں ایک مقلوب الساند اور دوسری مقلوب المطن مقلوب الساند اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی ساند میں تبدیلی کر دی گئی ہو اس کی دو صورتیں ہیں پہلی صورت کسی راوی اور اس کے باپ کے نام کو اُلٹ دیا جائے جیسا کہ کعب بن مرہ سے مروی کسی حدیث کو بیان کرتے ہوئے ان کے نام کو مرہ بن کعب کر دیا جائے یعنی بیٹے کے نام کو باپ کے نام سے بدل دیا جائے کعب بن مرہ تھا اس کو مرہ بن کعب بنا دیا گیا کسی راوی کے نام کو ہٹا کر اس کی جگہ دوسرے راوی کا نام داخل کر دیا جائے ایسا جانبوش کر حدیث بیان کرنے میں منفرد بننے کے لئے کیا جاتا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ سالم کی کسی مشہور حدیث میں سے ان کا نام ہٹا کر اس کی جگہ نعفے کا نام بیان کر دیا جائے یعنی راوی ایک شخص کو دوسرے سے بدل دے تاکہ وہ اجنبی ہو جائے کوئی معلوم نہ کر سکے کہ وہ کون ہے جیسے کہ یہاں پر لکھاوے کہ ایک مشہور حدیث مروی ہو سالم سے لیکن راوی اسے نعفے سے بیان کرے ایسا کرنے والے راویوں میں سے ایک حماد بن عمر النصیبی ہیں جس کی مثال وہ حدیث ہے جسے حماد نصیبی نے بیان کیا عمش سے اور وہ ابو صالح سے اور وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع ان بیان کرتے ہیں کہ جب تم راستے میں مشرقین سے ملاقات کرو تو سلام کرنے میں ابتداء نہ کیا کرو یہ حدیث مقلوب ہے جسے حماد نے بدلا ہے کہ اسے عمش سے بیان کیا گیا حالانکہ مشہور یہ ہے کہ یہ حدیث سحیل بن ابی صالح سے مروی ہے اور وہ اپنے باپ سے اور وہ ابو حریرہ سے بیان کرتے ہیں ایسے ہی مسلم نے اپنی صحیح میں اسے روایت کیا ہے یہ قلق کی وہ قسم ہے جس کے راوی پر ان الفاظ کا اطلاع کیا جاتا ہے یسرق الحدیث حدیث چوری کرنے والا پھر مقلوب المطن اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے مطن میں کوئی تبدیلی کی گئی ہو اس میں بھی دو سورتیں ہیں نمبر ایک راوی حدیث کے مطن میں بعض الفاظ آگے پیچھے کر دے اس کی مثال صحیح مسلم میں سیدنا ابو حریرہ رضی لانو کی روایت ہے جو ان سات قسم کے افراد کے بارے میں ہیں جنہیں روز قیامت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خصوصی سایہ نصیب ہوگا ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اس طرح سے چھپا کر صدقہ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتا نہیں چلتا کہ دائیں ہاتھ سے اس نے کیا خرچ کیا ہے اب یہ حدیث بخاری میں بھی آتی ہے اور مسلم میں بھی آتی ہے بعض راویوں نے اس حدیث کے الفاظ میں کچھ اس طرح سے تبدیلی کر دی کہ اس کے دائیں ہاتھ کو علم نہیں ہوتا کہ اس کے بائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں تو چھپا کر سکہ کرنے والے شخص کی مثال دی جاری ہے کہ وہ اتنا چھپا کر صدقہ کرتا ہے کہ جب وہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی یعنی انتہائی خفیہ طریقے سے اللہ کے راستے میں انفاق کرتا ہے تو اللہ اس کو کل قیامت کے دن اپنے ارش کا سایاہ دے گا اب یہ کیسے ممکن ہے کہ جو بات ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں یعنی کسی بھی نیک کام کو بائیں ہاتھ سے کرنا اس کو بطور مثال بھی پیش کیا جائے ہمارے دین میں جو ترغیبات ہیں اسی اعتبار سے مثال دی جائے گی جیسے کہ ہمارے دین میں پسندیدہ ہے کہ ہر نیک کام کو دائیں ہاتھ سے کیا جائے ہمارے دین میں ہر نیک کام کو ہر اچھے کام کو دائیں ہاتھ سے کرنے کی رغبت دلائی گئی ہے مثلا جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم دائیں ہاتھ سے کھائیں کسی کو کچھ دینا ہے پانی پینا ہے مسافہ کرنا ہے ہر نیک کام دائیں ہاتھ سے کرنے کی ہمارے دین میں رغبت دی گئی تو یہ کام کی مثال دی جا رہی ہو اور اس میں الٹ مثال دی جائے کہ وہ بائیں ہاتھ سے خرچ کرے اور اس کے دائیں کو پتا نہ ہو تو الحمدللہ یہ غلطی پکڑی گئی پھر اس کی دوسری صورت یہ ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ مقلوب المطن اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ راوی ایک حدیث کے مطن کو دوسری حدیث کے سنت سے ملا دے اور دوسری کے مطن کو پہلی کی سنت سے یہ عام طور پر امتحان کے لیے کیا جاتا ہے اس کی مثال وہ مشہور واقعہ ہے جو اہل بغداد اور امام بخاری کے ساتھ پیش آیا یہ پورا واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی امام بخاری جو تھے ان کا حیرت انگیز حافظہ تھا بچپن ہی سے امام بخاری قوت حافظہ ذہانت اور محنت میں بہت آگے تھے اور ان کے ٹیچرز کو امام بخاری سے بڑی امید تھیں امام بخاری کی قوت حفظ کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کے ساتھ ہی حاشد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ امام بخاری ہمارے ساتھ بسرا کی درز گاہوں میں جاتے مگر وہاں کچھ بھی نہ لکھتے کچھ دنوں بعد ہم نے ان کو سمجھایا کہ اس طرح آپ اپنا وقت کیوں زائع کرتے ہیں جب ہم زیادہ کہنے لگے تو فرمایا تم لوگ حد سے زیادہ اسرار کر رہے ہو اچھا تو جو تم لوگوں نے لکھا ہے سناو یعنی امام بخاری نے اپنے جو ساتھی تھے ان سے کہا کہ جو تم نے اتنے دنوں میں لکھا ہے اس کو سناو لوگوں نے اپنے لکھے ہوئے اجزاء نکالے اور پڑھنے شروع کیے جب لوگ پڑھ کر فارغ ہو گئے تو امام صاحب نے دھیروں احادیث ان اجزاء کے علاوہ پڑھ کر سنا دی اور ہمارے لکھے ہوئے اجزاء بھی دہرا دیئے یہاں تک کہ ہم نے اپنے لکھے اجزاء کی تصحیح یعنی کریکشن آپ یعنی امام بخاری کے حفظ کی اسی طرح آپ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ مکہ میں جو احادیث آپ نے حاصل کی تھی ان کو بخارہ میں جا کے قلم بند کیا جب آپ کے حفظ و کمال کا شہرہ ہوا یعنی بہت مشہور ہو گئے تھے تو بغداد جو کہ اس وقت علم اسلامی کا مرکز تصور کیا جاتا تھا جہاں آٹھ سو کے قریب حدیث کے ٹیچرز موجود تھے تو بغداد میں بھی اس کی خبر پہنچی آپ کی آمد کے موقع پر شہر کے محدیسید نے اس بات پر اتفاق کیا کہ آپ کا امتحان لیا جائے یعنی امام بخاری کا امتحان لینا چاہیے اس مقصد کے لیے ترکیب سوچی گئی کہ سو احادیث کو لے کر اس طرح الٹ الٹ کر دیا جائے کہ ایک حدیث کی سند دوسری حدیث کے مطن میں ملا دی جائے اس طرح پوری سو حدیث وں کی سند اور مطن کو خلط ملت کر کے دس آدمیوں کے حوالے کیا گیا اب ان دس آدمیوں نے امام صاحب یعنی امام بخاری کے سامنے ان احادیث کو پیش کرنا شروع کیا اس موقع پر اہل شہر حجوم کر کے آئے تھے یعنی جمع غفیر تھا پہلے آدمی نے دس احادیث پڑھی تو آپ نے ہر حدیث سننے کے بعد کہا لا ادری مجھے نہیں معلوم یعنی میں اس حدیث کو نہیں جانتا اس طرح دسوں آدمیوں نے مل کر سو احادیث سنا دی مگر امام صاحب مستقل یہ کہتے رہے لا ادری میں نہیں جانتا آپ نے ان سب احادیث کو پہچاننے اور قبول کرنے سنگکار کر دیا پھر امام صاحب کھڑے ہوئے پہلے آدمی کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کی بیان کردہ احادیث پہلے اسی طرح پڑی جیسے اس نے سنائی تھی پھر آپ نے ان احادیث کو صحیح مطن کے ساتھ سنایا اس طرح دوسرے اور تیسرے یہاں تک ان تمام دس اصحاب کی بیان کردہ احادیث کو پہلے ان کے بیان کردہ طریقے پر پھر درست طریقے پر پڑھ کر سنا دیا اس میں تاجب انگیز بات یہ ہے کہ خود آپ نے ان احادیث کو غلط مطن کے ساتھ ایک ہی بار سنا تھا کیونکہ وہ اسی وقت غلط مطن کے ساتھ دور آیا اس واقعے نے اہل بغداد کو حیرت زدہ کر دیا اسی طرح ایک واقعہ سمرکند میں بھی پیش آیا تھا جہاں محدیثی نے امتحان لینے کی غرض سے اہل شام عراق حجاز اور یمن کی اسناد کو آپس میں خلط مل کر کے امام بخاری کے سامنے رکھا لیکن سارے لوگ امام بخاری کے قائل ہو گئے امام بخاری کے بارے میں مشہور تھا کہ آپ جس کتاب کو ایک نظر دیکھ لیتے وہ آپ کو یاد ہو جاتی تھی حفظ حدیث کے علاوہ امام بخاری نے علوم الحدیث میں بھی کمال حاصل کیا اور جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ علت حدیث معلوم کرنا بڑا مشکل اور دقیق فن ہے اور یہ ہر محدث کے بس کی بات نہیں لیکن امام بخاری اس کو الحمدللہ بہت سانی کر لیتے تھے امام بخاری اس فن کے اس قدر ماہرت کے خود امام مسلم جو ان کے شاگر بھی تھے بڑے احتمام سے امام خاص کیا کرتے تھے کہ امام صاحب آپ اس حدیث کی علت کو واضح کر دیجئے تو یہ واقعہ امام بخاری کے ساتھ پیش آیا تھا کہ بغداد کے اہر علم نے سو حدیث کی سندوں اور مطنوں کو خلط مرد کر دیا تھا تاکہ وہ امام بخاری کی آداش کا امتحان اگر امتحان لینے کے غرض سے ایسا کیا جائے تو کیا جا سکتا ہے قلب کی وجہات اپنی انفرادیت کا سکہ جمانا کہ لوگ اس شخص کی طرف راغب ہوں اور اس سے احادیث روایت کرنا شروع کر دیں اس کو اگر مختصر ہم کہیں تو قصد ال اغراب کہا جاتا ہے قصد کہتے ہیں ارادہ کرنے کو اور اغراب غراب سے ہے یعنی حدیث کو عجیب و غریب اور اجنبیت کے انداز میں بیان کرنا تاکہ لوگوں کو اس کی احادیث بیان کرنے میں رغبت ہو اور اس سے احادیث حاصل کریں قلب کی دوسری وجہ محدث کے حافظے اور حدیث کی حفاظت کے میار کا امتحان لینا قصد امتحان ایسا کیا جاتا تھا تاکہ محدث کا امتحان لیا جا سکے تیسری وجہ بلا ارادہ غلطی سے حدیث کے الفاظ کا آگے پیچھے ہو جانا وقوع فی الخطہ یعنی خطہ کا واقع ہو جانا بغیر ارادے کے اور قصد کے غلطی اور خطہ میں واقع ہونے سے قلب ہو جاتا ہے اب یہ تین وجوہات ہیں جس سے اموی طور پر احادیث میں قلب ہوا قلب کا حکم یہ ہے کہ اگر اپنی انفرادیت کا سکہ جمانے کے لئے حدیث میں جان بوجھ کر تبدیلی کی جائے تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک ناجائز کام ہے یہ حدیث میں تبدیلی ہے جو کہ سوائے حدیث گھڑنے والوں کے اور کوئی نہیں کرتا یعنی جو حدیث گھڑنے والے لوگ ہیں یہ کام ان کا ہے اگر ایسا کسی محدث کے حفظ اور اہلیت کے امتحان کی غرصے کیا جائے تو یہ جائز ہے بشرت کہ وہ محفل ختم ہونے سے پہلے صحی بات بیان کر دی جائے تاکہ لوگوں کو واضح ہو جائے کہ یہ سب کچھ امتحان لینے کی غرصے تھا جہاں تک غلطی یا بھول چک کا تعلق ہے تو اس معاملے میں غلطی کرنے والا معذور ہے لیکن اگر وہ غلطیاں کسرت سے کرتا ہو تو حدیث کو محفوظ کرنے کے بارے میں اس کی اہلیت مشکوک ہو جاتی ہے اور اس راوی کو ضعیف راوی قرار دیا جاتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ مقلوب حدیث مردود احادیث ہی کی ایک قسم ہے تو یہاں الحمدللہ یہ دونوں احادیث ہم نے پڑھ لی حدیث مدرج اور حدیث مقلوب اگلی حصہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدکا نشہد اللہ الہ اللہ انتا نستغفر کا و نتوب علیک